اسلام علیکم ریوز کیسے آپ سب لوگ امید خرید سے ہوں گے آج کی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں کچھ نیو ڈریسز میں نے سٹیچ کی ہیں آپ کے ساتھ بھی شیئر کرتی ہوں یہ دیکھئے فرس ڈریس جو میں آپ کو دکھا رہی ہوں یہ گل احمد کا ہے لیلن فیبرک ہے یہ اور اس کو میں نے اس طرح سے سٹیچ کی ہے میں ابھی آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں اوپر میں نے اس کا راؤنڈ نیک بنایا ہے ویسٹ لیٹ کے ساتھ اور اس میں میں نے یہ یالو کلر اسی میں سے کمبینیشن کر کے میں نے پائپنگ کی ہے تھوڑی سی اس طرح سے اور اس کے اوپر میں نے اس طرح سے بٹنز اٹیچ کی ہیں دو دو بٹنز اٹیچ کی ہیں آپ اپنی چوائز سے اس میں بروڈز وغیرہ بھی اٹیچ کر سکتے ہیں میں اس میں باقی نیچے سے اس کا پرینٹ اس طرح سے اور چوکز گ Fighting کی ہے وغیرہ دامان میں نے اس میں اس طرح سے ڈیزائنگ کی ہے آپ نے اس اس سے دکھاتے ہیں pathogens میں اس میں یہ جو اسگ험 رائرار میں چھوڑا سا یہ کلرس there ڈہائپنگ کا اس میں سسٹلخ کیUNG کر چھوڑی پائپنگ کی ہے آپ کی طریری چھوڑا کیانیاériات میں نے دوم پر منز اٹھ بڑیٹ میں اٹھ بیرج اور دعووں نہیں کر سیکھڑی بنایا ہے یہ دیکھئی یہ قرح سور بہت ایسی سے بن جاتے ہیں آپ لپس کے ساتھ اس کو بنا لیتے ہیں لپس بناتے ہیں اور Elijah کے اندر سے لوپس گزار کے یہ یہاں lawز آئں اس میں کوئی joint نہیں ہوا and you can't do thisuj ibaی ایسا meant this me have loops کے اندر سے آپ loop نکالتے ہیں ابfl kuin لپس سع�이ٹش ہو جاتا ہے اس ساعت سے بھی مطاف رات ہو جاتا ہے تو یہ اس طرح سے میں نے اس میں hooks کے ذریعے سے border joint کی اے اس کو میں نے گم se Plate میں جوڑا ہے نیچے کی سائٹ پر بھی یہ دیکھئی اس میں میں نے مجھے اور کوئی ٹانککش آنکہ اس کے باہر نظر نہ آئیں یہاں پر بھی انڈ پر یہ اسی سے جوائنٹ ہوا ہوا ہے سارا اس کے باقی یہ جو بورڈر تھا اس کو میں نے اس طرح سے بعد نیچے جوڑے اور اس کے بعد اس کے انڈ پر میں نے یہ لیس جوائنٹ کیا ہے اور اس کے اندر یہ فیشن پٹی سے گھن سلائی کے ساتھ جو میں نے لیس یوز کیے چاکس پر میں نے اس کے پائپنگ کی ہے اور دامن کے اینٹ پر جوائنا میں نے اسی طرح سے اس کا سیم جو فیشن پٹی یوز کی ہے یہ اس طرح سے بیک سائیڈ دکھاؤں میں آپ کو اس کی اچھا پرنٹ ہے اس کا اوپر سے اس میں ریڈ کالر تھا لیکن ریڈ کالر میں نے خود اس میں زیادہ نہیں یوز کیا کیونکہ اوپر سے سارا پرنٹ پہلے سے ریڈ کالر ہے تو دامن میں تھوڑا تھوڑا جو یا لو کالر تھا میں نے اس کا کل کمبینیشن کی ہے تاکہ تھوڑا سا نا سوٹ کی ڈیفرنٹ ہو جائے کیونکہ ریڈ اس کے اندر بلکل مرز ہو جاتا تو یہ دیکھئے نیچے اس کی بیک سائیڈ ہے دامن اسی طرح سے ہی ہے فرنٹ میں میں نے یہاں سے دامن جو ہے بورڈر کٹ کر کے اس کو ہکس کی ساتھ جوائنٹ کی ہے اور بیک سائیڈ میں نے اس کو کوئی یہاں پہ کٹ نہیں دیا بیک سائیڈ پہ بھی میں نے اسی طرح سے پلٹے کے ساتھ فیشن پٹی کے ساتھ یہاں پہ یہ اس طرح لیس کی جو فنشنگ کی ہے بہت بہت اچھی سی اس میں لیس یوز ہوئی ہے اور چاک سپیس کے سیلک کی پائپنگ کی ہے بازو میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کے بازو میں نے اس طرح سے سٹچ کی ہے اس کے دیکھئے بیل سلیوز میں نے پنایا ہے اس میں یہ اس طرح سے نارمل آگے سے جو اس کی ایٹ انچ اپننگ ہے اور بازو کے آگے بھی میں نے اس میں لیس جو گم سلائی میں لگا کے فیشن پٹی یوز کی ہے یہ اس طرح سے اوپر اس کا بارڈر ایٹیز ہے جیسے اس کا بارڈر جائنٹ تھا ابھی میں آپ کو اس کا جو کلاؤسپ دکھاؤں گی اس میں آپ کو زیادہ اچھے سے اس کی لیس مارا سمجھا جائے کہ اس کے ساتھ میں نے پلین ٹراؤزر سٹچ کی ہے سیون انچ پینچے کے ساتھ سیون انچ پینچے بنائے ہیں اور اوپر سے پلین ہے لیلن فیبرک یہ ٹراؤزر کا بھی الاسٹک کے ساتھ ہے اس کے یہ شال کا لکھ بھی بڑا خوبصورت ہے اس کا جو دبٹہ ہے وہ بھی لیلن فیبرک میں ہی ہے اچھا فیبرک ہے اس کا یہ دیکھئے اس کا اس طرح سے پرینٹ ہے میں ابھی آپ کو یہ دکھاتی ہوں اس پہ یہ لیوز بنے ہوئے اور سائٹس پہ یہ اس طرح سے اس کا بارڈر ہے جو بارڈر شرٹ پہ بنا ہوئے سیم ویسا ہی بارڈر اس کے سیروں پہ بنا ہوئے اور اس کی فنشنگ میں نے اس طرح سے کی ہے یہ جو اس کی سائٹس پہ کپڑا ہوتا ہے اس کی فولڈنگ دے کے اس طرح سے اس میں یہ لائٹ سا مرجنڈا کلر آتا ہے یہ بلو کلر نہیں ہے تو یہ اس کی میں نے اس کو فنشنگ دے دیئے باقی اس کا یہ سینٹر سے بارڈر اے پرینٹ اس طرح سے ہے اور اس کا یہ بارڈر ہے اب میں آپ کو اس کی اواران لوک دکھاتی ہوں یہ دیکھئے اس کی اواران لوک میں راؤنڈ نیک میں راؤنڈ میں وی سلیٹ کے ساتھ پائپنگ اس کے بٹن یہ اس کا دبٹے کا لوک ہے یہ اس کے دبٹے کا بارڈر ہے یہ اس کے سلیوز ہیں سلیوز پہ یہ دیکھئے اس طرح سے لائز پلٹے کے ساتھ یہ اس کا ٹراؤزر اور ان پہ یہ اس کا شرٹ کا بارڈر یہ بارڈر کی فینشنگ یہ نیکسٹ ریس جو میں ابھی آپ کو دکھا رہی ہے یہ میں نے فراؤک سٹیچ کی ہے یہ دیکھئے اس طرح سے کرنڈی فیبرک میں اور باکس پلٹس کے ساتھ ہے بڑا اچھا ہے اس کا فلیر بن ہے اوپر سے اے گئے میں نے اس طرح سے سٹیچ کیا یہ دیکھئے اس کا میں نے اوپر براؤن نیک بنایا ہے تھوڑا سا ہونچا اس کے اندر میں نے یہ اس طرح سے لپس والی یہ ڈبل لپس والی اس میں لیس لگی ہوئے یہ لیس اٹیچ کی ہے اس میں سے کلر لیکی کیونکہ یہ اوارال پرنٹ پہ تھا بس اس میں یہ تھا کہ جو ڈیزائنگ کی ہے میں نے اس کے بارڈر اور سلیوز پہ کی ہے وہ کیونکہ مجھے یہ ایک شرٹ کا پیس تھا اور اس میں لینڈ تھوڑی سی کام تھی اور فروگ کے لیے چونکہ تھوڑا سا کپڑا زیادہ چاہیے ہوتا ہے تو میں نے اس کو اس طرح سے ایمینج کی ہے اس کے ٹراؤزر کا فیبرک یوز کر کے یہ جو میں نے فورٹین انچز کی یوک لی ہے اور سائز بھی یہ تھوڑا درمیانہ تھا یہ دیکھئے باکس پلیٹ اس طرح کی ہوتی ہیں یہ اس طرح کی لک دیتی ہیں ابھی میں آپ کو جب اس کا کلوز اپ دکھاؤں گی زیادہ صحیح پلیٹس کے بھی مختلف نام ہے پھر آپ اس کو اسی طرح سے جب ڈلواتے ہیں تو پھر اس کا فرق سمجھ میں آ جاتا ہے یہ باکس پلیٹس ہوتی ہیں اچھا کھلا اس میں میں نے اس کا گم بنایا ہے صرف مجھے اس کی کپڑا چکے یہ چوڑائی پر تھا یہ دیکھئے اچھی خاصی اس کی چوڑائی ہے اور اس کا انڈ دامن میں نے اس طرح سے فینشنگ کی ہے باورڈر پر میں نے یہ 1.5 انچ کی نا فیبرک پٹی جو یوز کی ہے اس پر میں نے پلیٹس یوز کی ہیں کنی کی پلیٹس لگائیں ہیں آڑی کر کے اس میں تقریباً 1.5 انچ تک کا فاصلہ دیا ہے بیچ میں تو آپ اس میں سے اگر آپ کو پاس سپیس ہو تو آپ زیادہ بھی یوز کر سکتے ہیں چونکہ میں نے اس میں کوئی لیٹس وغیرہ یوز نہیں کرنی تھی صرف میں نے اسی لیندھ کور کرنے کے لیے اس کے ٹراؤزر میں سے فیبرک اتنا ہے یہ اس کے ٹراؤزر کا کپڑا ہے تو آپ یہ آئیڈیا لے سکتے ہیں اس کو پلین فیبرک لگانے کی بجائے یا جو لوگ لیسز نہیں لگوانا چاہتے تو وہ اس طرح کی ڈیزائننگ کر سکتے ہیں اس میں آپ پروسس میں بھی چیک بنا سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس کپڑا آویلیبل ہو تو یہ آرام سے بن جاتا ہے اس طرح سے اس کے نیچے میں نے اب جو فیبرک پٹی یوز کی ہے وہ پلین یوز کی ہے سادہ کپڑا اس کے اندر لگا کے اس کی فینشنگ کی ہے اور اس طرح سے یہ اوپر سے اس کا یہ جو گھوم ہے یہ تقریباً 41-42 انچیز ہے اس کا گھیر جسے آپ کہیں گے بیک سائٹ سے میں آپ کو دکھاتی ہوں اس کو اور یہ میں نے 43 انچ لیند پر سٹچ کی ہے پروک بیک سائٹ سے بھی اوپرال پرینٹ میں تھا باکس پلیٹ میں نے بیک سائٹ پہ بھی یوز کی ہے اور یہ دیکھئے اس کا فلیئر بھی اچھا خاصا ہے اس کے فیبرک میں اس کا فلیئر بھی ہے سلیفز دیکھئے اس کے بازو میں نے اس نے فل بازو بنایا ہے فل بازو ہے اور ان کی بائیس انچ لیند کے ساتھ اور بازو کے آگے بھی ہی چونکہ میں نے اس کو کور کرنا تھا تو دائنچ کا ہی میں نے یہ فیبرک پٹی آڑی لائنس کے ساتھ یوز کی ہے یہ لوپس والی لائنس جو ہے میں نے اس کے سلیفز کے اندر بھی یوز کی ہے یہ آئیڈیاز ہوتے ہیں آپ اپنے کپڑوں کو ان سے اچھی ڈیزائنگ بنا سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے سلیم ٹراؤزر سٹچ کی ہے اس لئے بھی اس کا فیبرک جو ہے ذرا میرے پر سویلیبل تھا کیونکہ یہ اس کا ٹراؤزر بہت بھاری نہیں ہے سادہ سمپل سلیم ٹراؤزر ہے سکس انچ پانچے کے ساتھ سکس انچ پانچے کے ساتھ یہ بھی جو ہے کرنڈی فیبرک یہ اوپر سے الاسٹک کے ساتھ ہیں اب میں آپ کو اس کی اواران لوپ دکھاتی ہوں اس میں یہ آپ کو باکس پلیٹس بھی اچھی طرح سے سمجھ آ جائیں گی یہ دیکھیں اس طرح سے یہ اس کا بوٹ شیپ نیک ہے اور یہ اس میں لوپ سٹائل کی لیسز مل جاتی ہیں آپ چاہیں تو کپڑے کے بھی لوپس بنا کے لگا سکتے ہیں یہ اس کا پرنٹ ہے اور یہ باکس پلیٹس اس طرح سے ہوتی ہیں یہ اندر کر کے ڈلی ہوتی ہیں بڑی باکس پلیٹ لگانی ہے اوپر سے یہ اس طرح کھلتی ہیں تو یہ یہاں پہ میں نے یہ تقریباً تین تین انچ کی باکس پلیٹ ڈالی ہے یہ اس طرح سے اس کا لوک آتا ہے یہ بھی بڑی سمارٹ لگتی ہے آپ سادھا پلیٹس ڈالنے کے بجائے یہ ڈال لیجئے اس طرح میں نے اس میں پلیٹس ڈالنی ہے بازو پہ اور بازو کے آگے بھی میں نے اس طرح سے لیسز کی ہے اور اندر کی سائٹ اس کو گم سلائی میں لگایا ہے یہ اس کا ٹراؤزر اور یہ اس فراپ کا دامن دامن میں یہ دیکھئے اس طرح سے میں نے پلیٹس ڈالنی ہے اور اس کے اندر یہ میں نے گم سلائی میں سٹچ کیا ہے چونکہ کرنڈی کا کافی آوائیڈ ہی کیا جاتا ہے اس میں آپ کی سلائیاں سامنے نہ ہو کیونکہ اس میں سے دھاگیں بہت نکلتے ہیں اور لاکھ بھی پھر اس کو کرانا پڑتا ہے بار بار ہر جگہ سے تو بار زگہ آور لاکھ بھی کور نہیں کرتا یہ تھے میرے آج کے ڈریسز ڈیزائنز امید ہے آپ کو پسند آئے ہوں گے پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں چینل کو سبسکرائب کریں اللہ حافظ